دائش نے 2017 کا آغاز خونڈریزی کے ساتھ کرنے کے لیے اسطنبول کے رینہ نائٹ کلپ میں ایک مسلح حملہ آور کو بھیجا جس نے یکم جنوری کو فائرنگ کر کے 49 افراد کو ہلاک کر دیا گھبرائے ہوئے لوگ خون گولیوں کا شور اور دھماکے میں انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں لیکن جان لیوہ حملوں کے اس دھچکے نے عراق میں موجود ایک مختلف حقیقت کو ڈھام دیا عراقی سیکیورٹی فورسز کے دائش کی خود ساختہ خلافت کے دارالحکومت موسل میں داخلے کے بعد دہشتگر تنظیم پسپا ہو رہی تھی دشمن ہمارے سامنے ڈھیر ہو گیا وہ ہمارے ہاتھوں بھارے نقصان اٹھانے کے بعد اپنے ہتیار اور ساز و سمان چھوڑ کر بھاگ گئے اس دوران دائش کو مسلم دنیا کے مختلف حصوں سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تیونس میں لوگ واپس لوٹنے والے دائش کے جنگجوہوں کے خلاف احتجاج کے لیے گھروں سے نکل آئے امریکہ کے نئے صدر نے خبردار کیا کہ دائش اور اس جسے دوسرے گروپس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اب تک ہم نے اپنی اصل صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا ہم محدود رہے ہیں ہمیں دائش سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ان نئی کوششوں کے سلسلے میں امریکہ نے دائش مخالف طاقتوں کو مصبوط کرنا شروع کر دیا اور پہلی بار شام کی ڈیموکرائٹک فورسز کو بکتر بند گاڑیاں فراہم کرنی شروع کر دی ہم اس دشمن کے خلاف لڑنے والی عراقی فوج اور عراقی عوام کا ساتھ دیتے رہیں گے دائش نے پاکستان اور افغانستان میں بھی اپنا اثر و رسوک بڑھانے کی کوشش کی اور مارس میں کابل ہسپتال پر تیس سے زائد افراد کی ہلاکت کی وجہ بننے والے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی امریکہ نے رد عمل میں افغانستان میں دائش کی ایک بڑی پناہگاہ کو اپنے سب سے بڑے نون نیوکلر بم سے نشانہ بنایا جولائی تک عراق کے شہر موسل میں دائش کی خودساقتہ خلافت کی دھجیاں بکھر چکی تھی اور کئی ماہ کی جھڑپوں کے بعد اسے دائش سے آزاد کروا لیا گیا میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دائش کے اختتام اور شکست ہو چکی ہے تین ماہ بعد شام میں خوشی منائی گئی جہاں دائش کے جنگجو رکا میں خودساقتہ خلافت چھوڑ کر بھاگ گئے ساتھی اکتوبر میں دائش کو فلپائن میں نقصان اٹھانا پڑا مراوی میں پانچ ماہ تک جاری رہنے والے آپریشن میں دائش کو شکست ہوئی جہاں دائش کو جانی اور مالی نقصان ہوا وہیں عالمی سطح پر ان کے نظریات کی رسائی سٹاک ہوم، پیرس، بارسلونہ اور نیو یورک میں محسوس کی گئی بظاہر دہشتگرد گروپ اپنے سربراہ ابو بکر البغدادی کی نصیحت کا احترام کر رہے ہیں جو انہوں نے ستمبر میں ایک ریڈیو پیغام کے ذریعے دی بغدادی کے مطابق جیت کا راستہ سبر اور مضاحمت میں ہے جیف سلڈن کے ساتھ بردہ خلیل اردو وی او اے